آزادی اس کا نام نہیں ہے کہ ہیر بوسٹس بن کے تین سو مسافروں کی آٹھ گھنٹے خدمت کرے ہر حوستناک نظر اس کا تواف کرے کوئی اس کو کسی نظر سے دیکھے کوئی کسی نظر سے دیکھے کبھی کسی سے ٹکرائے کبھی کسی سے ٹکرائے یہ آزادی ہے یہ آزادی ہے ہمارا آسٹریلیا سے سفر ہو رہا تھا سنگاپور آٹھ گھنٹے کی مسلسل فلائٹ تھی بڑا جمبو جہاز اور وہ لڑکیاں ادھر بھاگ رہیں ایک مجھے وہاں خیال آیا دوسری دفعہ ہمارا سفر نیو یارک سے تھا نیو یارک سے ہم چلے اور قاہرہ ہم اترے قاہرہ گیارہ گھنٹے کا مسلسل جہاز کا سفر مسلسل گیارہ گھنٹے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے لڑکیاں بھاگ رہیں وہ لڑکے ائر ہوسٹس بھاگ رہیں ہیں اور اس کے ساتھ تین ساڑھے تین سو کا مسافر جہاز ہے ہر نظر ان کو تواف بھی کرتی ہے بلاتی بھی ہے پکارتی بھی ہے یہ پاگل اور ایک لڑکی گھر بیٹھ کر اپنے خامد کی خدمت کرتی ہے اپنے بچوں کو پالتی ہے اور اس کا خامد اس کو باہر سے کما کے لاکے دیتا ہے اور اسے گھر میں عزت کے ساتھ رکھتا ہے اس کا نام غلامی رکھا اس کا نام آزادی رکھا ہوتل میں وہ چائے سرو کر رہی ہے یہ آزادی ہے اور وہ کاؤنٹر پہ جنرل سٹور پر آٹھ گھنٹے کھڑے ہو کر وہ سارا دن تھکم سے چور ہو جاتی ہے پھر اس نے گھر جا کے کھانا خود تیار کرنا ہے وہ گھر میں اس کا خامد کوئی نہیں بیٹھا وہ بائی فرینڈ ہے وہ آج اس کے ساتھ ہے کل کسی اور کے ساتھ ہوگا ایک ڈراما رائٹر تھے اشفاق احمد خان رحمت اللہ علیہ میری ان سے اچھی دوستی تھی تو جب ایک دفعہ ماری ان سے ملاقات ہوئی جنہی جمشید نے ان دنوں تازہ تازہ گانا چھوڑا تھا توبہ کی تھی تو وہ ابرار مجھے ملنے کیلئے ابرار یہ جو آج کل گانے کا تھا وہ مجھے ملنے کیلئے ہے تو ہم ایک بھر میں تھے تو وہ اشفاق صاحب کہنے لگے کہ میں اس دبلیغ کے کام سے متاثر ہوا انگلنڈ میں کہ ہم ایک پارک میں بیٹھے تھے ایک جماعت آئی دبلیغ والوں کیونہوں نے آکے مغرب کی ازان دی نماز شروع کر دی پندرہ سولہ لڑکیاں وہاں کھڑی تھی ایک نماز ختم ہوئی تو لڑکیاں آگے بڑھی تو میں نے اپنی بیوی سے کہا چلو ہم بھی چل کے سنیں یہ کیا کہتے ہیں تو جب وہ پہنچے ہم وہاں تو وہ لڑکی نماز پڑھانے والے سے کہہ رہی تھی آپ انگلیش جانتے ہیں اس نے کہا جانتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا ہے کہ ہم نے عبادت کی ہے اس لڑکی نے کہا آج تو ہتوار نہیں انہوں نے کہا ہم دن میں پانچ دفعہ پڑھتے ہیں پانچ دفعہ مجھے نہیں پتا ان بچیوں میں کتنی ہیں جو پانچ دفعہ نماز پڑھتی ہیں شاید کم ہی ہوں گی اللہ کرے تم سب کو یہ دولت نصیب ہو جائے یاد رکھنا سجدوں میں سر رکھے بغیر نہ کبھی کسی نے اللہ کو پایا نہ پا سکتا ہے اور سجدوں میں آنسو بہائے بغیر نہ کبھی کسی نے دل کی دولت کو سمیٹا ہے نہ کچھ سمیٹ سکتا ہے یہ دل کا چین و سکون میرے اللہ کی قسم پیشانی کو زمین پر رگڑنے میں ہے اور اس پیشانی پر آنسو بہانے میں ہے باتوں سے بات نکلاتی ہے جنیت جمشہ دونیس سو ستانے میں میں سب سے پہلے مجھے ملا مجھے کہنے لگا مولی صاحب ایک پاکستانی جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے جس زندگی کا خواب دیکھتا ہے وہ زندگی مجھے حاصل ہے میرے پاس دولت بھی ہے عزت بھی ہے شہرت بھی ہے چاروں طرف میرے زندگی رکس کر دی ہے لیکن اس کے باوجود میرے اندر اندھیرہ ہے خلا ہے میں اس کے الفاظ بڑے خوبصورت کہنے لگا میں وہ کشت ہوں جس کا کوئی صاحب نہیں اللہ اکبر یہ کیا وجہ ہے مجھ سے کہنا کہ یہ کیا وجہ ہے ایسا کیوں ہے میری تو ہر خواہش مجھے حاصل ہے اور بالکل یہی بات چند لفظوں کی تبدیلی کے ساتھ مجھے سعید انور نے کہی جب وہ تین دن کے لیے ہمارے ساتھ نکلا پہلی دفعہ مجھ سے کہنے لگا میں یہ سوچا کرتا تھا عزت دولت اور شہرت یہ میری زندگی کا مقصد ہے صرف بائیس سال میں مجھے سب کچھ مل گیا عزت بھی دولت بھی شہرت بھی لیکن دل اسی طرح پریشان سو بار جمن مہقہ سو بار بہار آئی دنیا کی وہی رونک دل کی وہی تنہائی تو رونک بھی ہے بہار بھی ہے پھر دل کیوں ہداس ہے پھر دل کیوں پریشان اور غمگین ہے کہ اس سوچ نے مجھے یہ مجبور کر دیا کہ میں نے مقصد کے انتخاب میں غلطی کھائی ہے مقصد کے پانے کے بعد تو آدمی چین میں آتا ہے مجھے اگر عزت دولت شہرت میرا مقصد ہے تو مجھے مل چکا ہے پھر مجھے چین کیوں نہیں پھر مجھے سکون کیوں نہیں تو مجھے پتا چلا کہ نہیں نہیں مقصد زندگی کچھ اور ہے میں نے کہا شکر کرو تمہیں جلدی پتا چل گیا بعضے تو زندگی گزار جاتے ہیں اور انہیں موت تک نہیں ہوش رہے تھا کہ میں کیوں آیا تھا اور میرا کیا مقصد تھا جو لوٹ آئیں کچھ کہنا نہیں بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پر خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا چل چل تھک گئے جب آگے پہنچے تو دیکھو غلط جگہ آگئے واپس مڑنے کا وقت ختم ہو چکا ہے شام ہو چکی ہے اندھیرے چھا چکے ہیں اب واپس مڑنے کا راستہ نہیں ہے شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی اور تم بائیس سال کے تم جلدی تیس برس کی عمر میں تمہیں ہوش آگئے کہ نہیں نہیں میری زندگی کا مقصد کوئی اور ہے اس نوجوان نے کہا ہم دن میں پانچ نمازیں پڑھتے ہیں اس لڑکی نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہیں تو اس نوجوان نے کہا لمبی بخیر بات ہو جائے گی آخری بات بتاتا ہوں تو جب وہ بات ختم ہو گئی تو اس لڑکی نے آگے ہاتھ بڑھایا کہ اچھا خدا حافظ تو اس نوجوان نے کہا میں آپ کو یہ ہاتھ نہیں لگا سکتا اس لڑکی نے کہا کیوں کہ یہ ہاتھ میری بیوی کی آمانت ہے یہ صرف کسی کو چھو سکتا ہے اور کسی کو نہیں چھو سکتا تو لڑکی کھڑی تھی اس کی چیخ نکلی اور زمین پر گر گئی اور اس کی ہچکیاں لگ گئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور کہنے لگی اوہ لڑکی کتنی خوش قسمت ہے اس کے تم خامند ہو کاش یورپ کے مرد بھی ایسے ہوتے اور روتی ہوئی آنسو بہاتی ہوئی اٹھ کے چل دی تو اشفاق مرہوم کہنے لگے میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو آج وہ تولیغ ہوئی ہے کہ لاکھوں کتابیں چھپ کر بھی وہ پیغام نہ پہنچتا جو یہ لڑکا اپنے عمل سے پہنچا گیا تو ہمیں ایک زندگی کا میری عزیزوں مقصد ملا ہے اللہ ہماری منزل ہے ہم اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنے والے ہیں ہم آزاد میں زندگی گزارنا یہ کامیاب زندگی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا اللہ کہہ دے وَمْتَعْذُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ان کو الگ کر دو اور مجرموں کی صف میں کھڑا کر دو تو پھر کوئی حال نہ ہوگا آہائے اللہ کے نبی نے کہا کتنی عورتیں ہوں گی جن کو سر کے بالوں سے فرشتے پکڑ کے کھسیٹ رہے ہوں گے اور وہ کہیں گی ہائے ہمیں بچالو ہائے ہمیں بچالو وہ کتنے مرد ہوں گے جن کے جبڑوں میں ہاتھ ڈال کر فرشتے ان کو کھسیٹ رہے ہوں گے وہ کہیں گے ہائے ہمیں بچالو ہائے ہمیں بچالو تو اس وقت اللہ کہے گا میرے بندے یہ چند آسو دنیا میں بہا لیتا جو آج تو کر رہا ہے تو ہائیں دے رہا ہے یہ تو دنیا میں دے لیتا تو آج اپنے رب کی رحمت کو دیکھتا تجھے بتانے والے بھی آئے تھے تمہیں سمجھانے والے بھی آئے تھے لیکن تو تو مزاق اڑاتا رہا تو تو ان کے ساتھ مستیاں کرتا رہا آج دیکھ آج دیکھ ایمان والے کتنے ہونچے جا رہے ہیں اور یہ انہوں نے مجھے راضی کیا کتنی بلندیوں کا سفر کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ میں کیا کرنے لگا یہ کامیابی خوش کو ملے گی جو اپنا سب کچھ اپنے اللہ پر لگا دے گا وہ اپنا سب کچھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر لگا دے گا یہ کامیابیاں اس کا مقدر ہیں یہ زندگی چند روزہ ہے اور آج ایک سیلاب ہے میری عزیز و مغرب کی تحضیب کا اس انٹرنیٹ نے اور اس ٹی وی نے اور اس میڈیا نے ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا ہے سب کچھ ہمارا چلا گیا ہے اور سوائے کچھل کود کے کھیل کود کے اور زندگی کا بھی کوئی منزل نہیں رہی میں آپ سب کے سامنے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کی منزل تے کرو پہلے یہ سوچو اور سمجھو کہ یہ صبح ہو یہ شام یہ دن یہ رات یہ جو گزر رہے ہیں مجھے کہاں لے جا رہے ہیں میرا سفر کدھر کا ہے میں کہاں جا رہی ہوں میری آخری منزل کیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کی ترتیب بناو میرے آپ کے نبی نے فرمایا سمجھدار وہ نہیں جو مشہور ہو جائے جو عزت اور دولت کو کٹھا کرے سمجھدار وہ ہے جو اپنی آخرت کا سمان تیار کرے اور اپنی موت کی تیاری کرے اس پر جو جم جائے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے جو اس سے ہٹ جائے گا وہ حالہ کو برباد ہے